سور راعت کی آیت نمہ ستہیس سور راعت کا چوتھا رکو تیرمے پارے کا دسما رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّن رَبِّهِ اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری سایت کریم ہمیں بیان کیا گیا کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان پر ابھی تک کوئی نشانی کیوں نہ اتری قُلْ اے محبوب آپ فرمائیے اِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَنْ يَشَعُو بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ عَنَابِ اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجول آئے یعنی کافروں کی حق سے دشمنی دیکھیں قرآن مجید فقان حمید کی ہر آیت نشانی ہے قرآن پاک میں چھ ہزار سے اوپر آیتیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو موجزات دیئے گئے سارے نبیوں سے زیادہ دیئے گئے ہزاروں موجزات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے خود آپ کی ذات موجزہ ہے آنکھ مبارک موجزہ کان مبارک موجزہ زبان مبارک موجزہ لوابِ داہن مبارک موجزہ آپ کا پسینہ مبارک موجزہ اتنے موجزات اور اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہ اترے کوئی موجزہ کیوں نہیں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے تو جو گمراہ ہوتا ہے موجزات کا سیرہ دیکھنے کے باوجود بھی گمراہ رہتا ہے جن کے نصیب برے ہیں جن کے دل مردہ ہیں اور ہدایت کسی نصیب ہوتی ہے من اناب جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اللہ کی طرف رجوع لانے والے کون ہیں اللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ سُلُّو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اتمنان حاصل ہوتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے عدل کی یاد اور اس کے عذاب کی یاد دلوں کو خائف کر دیتی ہے جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِرَتْ قُلُوبُهُمْ مومن تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کام جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا مسلمان جب اللہ کا نام لے کر قسم کھاتا ہے دوسرے مسلمان اس کا اعتبار کر لیتے ہیں اور ان کے دلوں کو اتمنان ہو جاتا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ سُن لوں اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے ہر چیز کی اپنی طلب ہوتی ہے پیاس لگی ہو تو پانی چاہیے بھوک لگی ہو تو کھانا چاہیے روح کی جو غزہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے عبادت ہے فرما برداری ہے اسی میں روح چین پاتی ہے مادیت سے روح کو چین حاصل نہیں ہوتا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مادیت سے اپنی روح کو اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا بیچینی ہی بیچینی ہے آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پاکی توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اپنے آپ کو گناہوں سے دور کریں انشاءاللہ ہمارے دل چین پائیں گے ہماری روح کو چین نصیب ہوگا یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ سورہ رات کی آیت نمبر اٹھائیس ہے اور ابھی آپ نے سنا یہ سورہ رات کا چوتھا رکو ہے اور تیرہ بارے کا دسمہ رکو ہے اس آیت کو یاد کر لیں یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی عمجد علی خان علی رحمہ جنہوں نے باہر شریعت کتاب لکھی ہے عالی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں آپ کے صاحبزادے شہزادے ہیں جن کا نام ہے محدث کبیر حضرت علامہ مولانا زیعو المصطفی آزمی آپ انڈیا میں ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں مجھے دل کی تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب تمہارا زندہ بچنا بہت مشکل ہے میں بہت پریشان ہو گیا تو میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ان سے دعا لے لوں کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل کی جانب سینے پر رکھ لو اور گیارہ مرتبہ پڑھا کرو اور پھر سینے کی طرف دل کی طرف سینے پر دم کر لیا کرو اب کہتے ہیں میں نے یہ شروع کیا ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر دل کی جانب رکھ کر گیارہ مرتبہ پڑھتا اور پھر سینے پر دل کی جانب دم کر لیتا آپ کہتے ہیں تین دن گزرے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے ایک نئی زندگی پائی ہے آپ نے یہ واقعہ جب بیان کیا تو آپ نے فرمایا اب اس بات کو پہتیس سال ہو گئے ہیں نہ مجھے کبھی دل میں درد ہوا نہ گھبرات ہوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہوئی تو یہ بہت پیارا وظیفہ ہے جہاں ہم یہ وظیفہ کریں وہاں جب اس آیت کریمہ کی تقرار کریں تو اس کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں کہ پکنک پر جانے سے ایاشیاں کرنے سے اچھے اچھے کھانے کھانے سے دلوں کو اتمنان نہیں ملتا دلوں کا چین تو اللہ کا ذکر ہے جو بندہ نواز قضا کر دے جھوٹ بولے فروڈ کرے غیبتیں کرے بدنگاہی کرے مسلمانوں کے حقوق پامال کرے ناجائز طریقے سے مال پر قبضہ کر لے کسی کا مال کھا جائے سود اور رشد میں مقتلہ ہو وہ دل کا چین کیسے پاسکتا ہے اگر شاتھ فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے توبہ لہم ان کو خوشی ہے ان کے لئے بشارت ہے وہ حسن و معاب اور اچھا انجام یعنی ان کا انجام بہت اچھا ہے توبہ کے معنی ہیں بشارت ہے راحت کی بشارت ہے ارام کی بشارت ہے نعمت اور خوشحالی کی بشارت ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا توبہ حبشی زبان میں جنت کا نام ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ توبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کا سایہ ہر جنت میں پہنچے گا یہ درخت جنتِ ادن میں ہے اور اس کی اصل جڑ اس کا اصل تنا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایوانِ مولا میں یعنی سرکار کے محل میں اس کی اصل ہے اور اس کی شاخیں پوری جنت میں ہیں جنت کی ہر محل میں ہر کمرے میں اس کی شاخیں اس میں ہر قسم کی رنگ ہیں صرف کالا رنگ نہیں ہیں اور ہر قسم کی خوشنمائیاں ہیں ہر طرح کے پھل ہیں میوے ہیں اور اس کی جڑ سے کافور اور سل سبیل کی نہریں روا دوا ہیں طوبہ لہم جنتیوں کیلئے طوبہ ہے وحسن معاب اور اچھا انجام ہے قدالک ارسلناک فی امتن اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا قد خلط من قبلها امامن جس سے پہلے امتیں ہو گزریں انہیں محبوب آپ کی امت سب سے آخری امت ہے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں آپ آخری نبی ہیں آپ کو بڑے شان و شوقت سے رسالت اتا فرمائی گئی لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَا تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی بَهُمْ يَكْفُرُونَ بِرْرَحْمَان اور وہ رحمان کے منکن ہو رہے ہیں حضرت قطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت سلحہ دیبیہ میں نازل ہوئی جس کا مختصر واقع یہ ہے کہ سحیل بن عمر سلحہ دیبیہ کے لئے آیا اور سلحہ نامان لکھنے پر اتفاق ہو گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کفار اس میں جھگڑنے لگے کہنے لگے رحمان کو تو ہم مانتے نہیں ہیں یہ رحمان کیا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے دستور کے مطابق لکھئے بسم کاللہم کیونکہ ہم اللہ کا نام اس طرح لکھتے ہیں بسم کاللہم اس کے مطالق آیت میں اشاد ہوتا ہے کہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنَ اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں قُلْ اے محبو آپ فرمائیے ہُوَ رَبِّي وَوْ مِرَا رَبْ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں نے اسی پر بھروسہ کیا وَإِلَيْهِ مَتَابُ اور اسی کی طرف میری رجوع ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے اَوْ قُطْ يَعْدْ بِهِ الْأَرْدُ یا زمین پھٹ جاتے اَوْ قُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَ یا مُرْدِ بَاتے کرتے جب بھی یہ کافر نہ مانتے شان نزول یہ ہے کی کفارِ قُریش نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کی نبوت مانیں اور آپ کا اتباہ کریں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں کھیتیاں کرنے کے لیے کھیت بنانے کے لیے وسیع میدان مل جائیں اور زمین پھاڑ کر چشمیں جاری کیجئے تاکہ ہم کھیتوں اور باغوں کو ان سے سہراب کریں اور ہمارے مرے ہوئے باپ داداؤں کو زندہ کیجئے وہ ہم سے کہہ جائیں کہ آپ اللہ کی نبی ہیں اور سچے ہیں اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ یہ ہیلے حوالے کرنے والے کسی حال میں بھی ایمان لانے والے نہیں بل للہ الامر جمیع بلکہ سب کام اللہ کی اختیار میں ہیں تو ایمان وہی لائے گا جس کو اللہ چاہے اور توفیق دے اس کے سوا اور کوئی ایمان لانے والا نہیں اگرچہ انہیں وہی نشان دکھا دیے جائیں جو وہ طلب کریں اَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَ النَّاسَ جَمِيعًا تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا ان کفار کے ایمان لانے سے خواہ انہیں کتنی ہی نشانیاں دکھلا دی جائیں اور کیا مسلمانوں کو اس کا یقینی علم نہیں یعنی کیا مسلمان اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کافر ایمان نہیں لائے تو اب جو یہ مانگ رہے ہیں یہ دکھا دیا جائے گا تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے کہ اب بھی مسلمان ان سے نا امید نہ ہوئے کہ یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں کیونکہ نشانی دکھانا اسے فائدہ دیتا ہے جسے سمجھ نہ آئی ہو یہ تو سمجھ چکے ہیں کہ یہ اللہ کے سچی نبی ہیں اور فرمایا گیا کہ اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا تو مفسرین نے فرما مرادی ہے کہ بغیر کسی نشانی کے لیکن وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہی حکمت ہے یہ جواب ہے ان مسلمانوں کا جنہوں نے کفار کے نئی نئی نشانیاں طلب کرنے پر یہ چاہا تھا جو کافر بھی کوئی نشانی طلب کرے وہی اس کو دکھا دی جائے اس میں انہیں بتا دیا گیا کہ جب زبردست نشان آ چکے اور شکوک اور اوہام کی تمام راہیں بند کر دی گئیں دین کی حقانیت روزے روشن سے زیادہ واضح ہو چکی تو ان واضح دلیلوں اور برہانوں کے باوجود جو لوگ مکر گئے اور حق کے معترف نہ ہوئے جو ایمان نہ لائے ظاہر ہو گیا کہ وہ دشمن ہیں وہ زدی ہیں اور زدی اور دشمن کسی دلیل سے بھی مانا نہیں کرتا تو مسلمانوں کو اب ان سے قبول حق کی کیا امید کیا اب تک ان کا اناد دیکھ کر اور روشن واضح نشانیوں سے مو پھرنا دیکھ کر بھی کیا مسلمانوں کو اب قبول حق کی امید ہے کیا ان لوگوں سے قبول حق کی امید رکھی جا سکتی ہے البتہ اب ان کے ایمان لانے اور مان جانے کی یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کرے اور ان کا اختیار سلب فرمائے اس طرح کی ہدایت چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت فرما دیتا کوئی کافر نہ رہتا مگر یہ دار الابتلا ہے یہ دار الامتحان ہے یہ دار الامل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دار الامتحان بنایا دار الامل بنایا تو یہاں حکمت یہ ہے کہ ہر ایک کو اختیار دیا کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے یا جہنم کا راستہ اختیار کرے اگر ان کے اختیارات سلب کر لیے جائیں اور کوئی کفر کی طرح جائی نہ سکے تو سارے لوگ مومن ہو جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کی مشیعت یہ ہے کہ اس نے دنیا کو دار الامتحان بنایا دار الامل بنایا ایک مدت تک محلت دی اختیارات دیئے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا سَنَعُوا قَارِعْتٌ اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے پر سخت دھمک پہنچتی رہے گی اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی حَتَّى يَأْتِيَا وَعْدُ اللَّهُ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے یعنی یہ کافر جو جھٹلا رہے ہیں اور اناد اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ترہ ترہ کے حادثات مسیبتیں، آفتیں، بلائیں آئیں گی اور یہ اس میں مبتلا رہیں گے کبھی کہتے ہیں مبتلا رہیں گے کبھی لٹنے میں، کبھی مارے جانے میں، کبھی قید میں اور کبھی ایسا ہوگا کہ پریشانیاں، مسیبتیں ان پر نہیں آئیں گی وہ ان کے قریب پہنچ جائیں گے تو اس وجہ سے ان کی پریشانی کا وہ باعث بنیں گی مسیبتیں اور ان کے استراب کا باعث بنیں گی اور ان مسیبتوں کے نقصانات ان تک پہنچیں گے جیسے خوف و حراز کی فضا جو آج پوری دنیا کے کافروں پر قائم ہے ان پر مسلمانوں کا ایک خوف تاری ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر ایک ہوا بنا دیا گیا انہوں نے یہ جو ہوا بنایا ان کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ اس کے ذریعے مسلمان ملکوں پر حملہ کریں قبضہ کریں لیکن خود اس مسیبتوں میں مبتلا ہیں کہ انہیں چین نہیں ہیں ہروں کی خوف تاری ہے ان اللہ لا يخلف المیعاد بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ ضرور پورا ہوگا سور رات کا چطہ رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے